بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس I am فیزان نور and you are watching Economics TV سٹوڈنٹس in our today's lecture we will solve the part D of question number 1 exercise number 14.3 from the book of alpha seed change سٹوڈنٹس یہ question بھی definite integrals کا ہے جس میں ہمیں definite integral جس کی اپر limit 4 ہے لور لیمٹ ٹو ہے ایکس کیوب مائنس سکس ایکس کے ڈی ایکس کی جو ہے نا وہ ایک value دی ہوئی ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے ہم کریں گے کیا we will apply the rule of subtraction تو جب rule of subtraction ہم apply کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایکس کیوب کو ڈی ایکس کے ساتھ جو ہے نا وہ علاق کر لیں گے look at the first expression اور مائنس سکس ایکس کے جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈیفرینشل کے ساتھ جو جو ہے نا وہ ہم علاق کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک علاق expression جو ہے نا وہ آ جائے گا اور ساتھ definite integrals جو ہیں نا ان کی values بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ نیچے pass on کر لیں گے اب سیمپل سی بات ہے کہ جو ہم نے rules پڑے تھے جس کو ہم power rule of integration کا بھی ہم نے نام دیا تھا اگر وہ rule ہم apply کریں تو صافظہر ہے کہ یہاں پہ power 3 ہے تو power میں ایک ہم add کریں گے اور وہی added power ہمارے پاس جو ہوگی اس کو ہم denominator میں بھی لازمی طور پہ لکھیں گے پھر جو ہمارے پاس upper اور lower limit ہیں وہ right side پہ آ جائیں گے پھر 6 کو ہم نے factor out کر لیا x square ہے تو صافظہر ہے کہ power rule apply کرتے ہوئے ہم 2 میں 1 add کریں گے اور وہی added power جو ہے اس کے ساتھ ہم divide کر دیں گے اور جو ہمارے پاس upper اور lower limit ہوں گی وہ ہمارے پاس اسی طرح سے right hand side پہ آ جائیں گے پھر اس کے بعد اس کو اگر continue کریں تو صافظہر ہے 3 میں 1 add کریں تو 4 بنتا ہے تو x raise to power 4 over 4 اور upper اور lower limit جو ہے وہ right hand side پہ آ گئی درمیان میں minus اسی طرح سے 6 x cube over 3 آ گیا 4 اور 2 جو ہے وہ right side پہ آ جائیں گے نیکسٹ جو definite integral کو solve کرنے کا ہمارے پاس ایک method ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی variable ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ x ہمارے پاس variable ہے سب سے پہلے ہم اس کو upper limit پہ evaluate کرتے ہیں تو x کی جگہ پہ 4 رکھیں گے power 4 اسی طرح سے آ جائے گی پھر درمیان میں minus کا sign ہم لگائیں گے اور اس کے بعد جو lower limit ہوگی اس پہ variable کو evaluate کریں گے تو lower limit ہمارے پاس 2 ہے تو x کی جگہ پہ 2 رکھیں گے تو 2 raise to power 4 آ جائے گا اور denominator والا 4 ہم اسی طرح سے نیچے pass on کر لیں گے یہ 6 بھی اسی طرح سے نیچے pass on ہو جائے گا x کی جگہ پہ 4 رکھیں گے تو 4 raise to power 3 پھر درمیان میں minus پھر x کی جگہ پہ 2 put کریں گے تو 2 raise to power 3 over 3 آ جائے گا تو 4 raise to power 4 56 کے equal ہوتا ہے 2 raise to power 16 کے equal ہوتا ہے جنومینیٹر میں 4 اسی طرح سے pass on ہو جائے گا minus 3 کو 6 سے جب cancel out کریں گے 3 2006 ہوتا ہے تو یہاں پہ 2 آ جائے گا ہمارے پاس 4 raise to power 3 64 ہوتا ہے اور 2 raise to power 3 جہانا وہ 8 کے equal ہوتا ہے جب ہم اس کو simplify کرتے ہیں یعنی 256 میں سے جب ہم 16 minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس result آ جائے گا 240 numerator کے اندر جنومینیٹر میں 4 اسی طرح سے آ جائے گا minus بھی اسی طرح سے 64 میں سے 8 minus کریں گے تو پیچھے 56 چھو ہے نا وہ ہمارے پاس رہ جائے گا تو next آپ دیکھیں 24 کو جب 4 پہ divide کریں گے تو 60 آ جائے گا ہمارے پاس اور 56 کو جب 2 سے multiply کریں گے تو 112 آ جائے گا تو 60 میں سے 112 جب ہم minus کریں گے تو minus 52 جو ہے وہ ہمارے پاس اس question کا جو ہے نا وہ answer آ جائے گا